مذہبو و نسلی اللہ رسولہ قابل اخترام بھائیو دوستو مائی ڈیر سٹوڈیلیس احمد محمد یا کی مقدس مہنو و بیٹ السلام علیکم و اللہ و برکاتہ دیکھو اللہ حرب و عزت نے ہمیں اس دنیا کے اندر بہت ہی تھوڑے ٹائپ کیلی فرق تھوڑے ٹائپ کا لڑچپن ہے تھوڑے ٹائپ کا لڑچپن ہے تھوڑے سے ٹائپ کی جوادی ہے اور تھوڑے ٹائپ کا بڑاپا ہے اور اگر بات میں زندہ رہنا ہے لیکن سی فر ایگزامل آدمی اپنی لڑکپن میں آتا ہے چودہ پندرہ سال کو آتا ہے چودہ پندرہ سال سودہ سال کی عمر میں آتا ہے ہمیں بہت فرن سب کوش آتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں رہتا ہوں اس کے بعد اٹھانہ انی سال کی عمر کو احساس ہوتا ہے کہ اللہ نے مجھے سٹریندھ دی اور اس وقت تک انسان کی زمین کے اٹھانہ انی سال ہونچوں گے پھر اس کے بعد اٹھانہ انی سال کی عمر میں وہ پڑھنا لکھنا شروع کرتا ہے کرتے 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 23 سے 24 سال کی عمر کو پہنچاتا ہے میں اس کے باس باتا کچھ پہنم اور اس نے اپنی لائف میں ستیل ہونا ہوتا ہے آپ یا دین کرو بائی در ٹائم بائی در ٹائم وہ چوبیس پچیس سال کے لئے وہ مکومشتہ ہے وہ اپنی زندگی کے جوانی کے ساتھ چھے سات سال گزار چکا ہوتا ہے اس میں اس میں کچھ اچھی نہیں کیا ہوتا ہے اس کے پاس دنیا کی لائن کی کوئی چیز نہیں ہوتی جس کے ساتھ وہ ہی اشیف وہ بھی سین اس میں ہوتا ہے اس کی شادی کا ٹائم آتا ہے شادی کے بعد شادی سے پہلے وہ یہ سمجھتے ہیں شادی ہو جانے کے بعد اس کو احساس ہوتا ہے کہ اب شروع ہوئی ہے کیوں؟ اب اس میں اپنے اکھلا کو دیکھتے ہیں آنے والے وقتوں میں اللہ رب علیہ السلام کو اولاد دیکھتے ہیں اب اولاد کی زباداریاں ہوئے ہیں کہ میں نے ایک ایک ایجزاپل بننا ہے یہ میرا بچہ ہے بچہ شروع سے ہی ہر چیز کو گراسپ کرنا شروع کر لیتا ہے لیکن جب پیدا ہوتا ہے پیدا ہوتے ہی پانچیز گراسپ کر لیتا ہے اس کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے یہ چھوٹا سا پچہ ابھی ہوش میں نہیں ہے تین چار پانچے آٹھ دن کھائے لیکن اپنی ماں کی خود کو پہچانتا ہے کسی اور بہت میں آپ دیتے ہیں درور اشار ہوتے ہیں تو اب بچوں کے لیے میں نے ایک ذمہ دار ایک 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 ایجزامن بننا ہے ابھی اس کی عور چل رہی ہے کہ بائی در ٹائم کو فارٹی ڈیرز کو پہنچتا ہے تھرٹی تری ایج کی ایج کے تو وہ اپنی جوانی کی پیگ پر پہنچتا ہے لیکن ابھی یہ ارشاد ہوتا ہے ابھی جنتی تہتی سال کا ہوگا کیوں جوانی اپنی پیگ پر پہنچتی ہے پیگ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اب اگر دوسری سیٹ پہ جاؤ گئے دنیا سے وہ ترائی ہے تو دیکھ وہ تھرٹی تری ایج کی ایج میں جوانی کی پیگ پر پہنچ جاتا ہے ابھی شادی ہوئی تھی چوبیس بچیس سال کے ہوگئے تھے سات آٹھ سال گزر تو جوانی کی پیگ پر پہنچ گئے اور ابھی میناد ہی کر رہا ہے اس کے پاس ابھی اس کو ہوشنی آیا ہے ابھی وہ کہا ہے میں نے اس طرح کرنا ہے یہاں تک کہ اب یہاں سے جو اگلی زندگی عزر نہیں ہے نا وہ اترائی کی درہ عزر نہیں ہے اب وہ بڑھاپی کی درہ جا رہا ہے کرتے کرتے جیسی چالیس سال کرتا ہے تو بڑھاپی کی سیڈی پر پہلا قدم رکھ دیتا ہے چالیس سال that's it چالیس سال بچوں ایسے گزر کے بڑھاپی کی سیڈی پر قدم رکھ دیتا ہے اب اگر چالیس سال کے بعد اللہ نے مزید چالیس سال کی زندگی دی ہے تو وہ سب بڑھاپی کی زندگی ہے اب جوانی واپس نہیں ہے اگر ایک سو بیچ سال کی زندہ ہے تو اب بڑھاپی کی طرف جائے گئے یہ جوانی نے واپس نہیں ہے تو یہ کیسی عجیب زندگی ہے کہ جب میں جوان تھا تو اس وقت میرے پاس مال نہیں تھا جب جوانی میری ختم ہوئی تو تم میرے پاس مال آیا اور جب مال وافر مقدار میں آیا اور جب مال وافر مقدار میں آیا اور مڑھ نہیں تو میں نے میں بڑھاپی کو بڑھاپی کرس کر دیا کیونکہ جب انسان چالیس سال کا ہوتا ہے اس وقت قدیس میں آتا ہے کہ اللہ پاک اس وقت حساب کتاب آسان کر دیا جب سکسٹی ایئرز کا ہوتا ہے تو پچھلے سارے قرآن مال ہو جاتے ہیں مسلمان کی جب سبیٹی ایئرز کا ہوتا ہے تو فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ آج کے بعد تم اس کے دوست ہو کیونکہ ستتہ سال کا آدمی کیونکہ بیسکلی ریٹاکٹ ہویا تھا سپر لوگ رکھتے نہیں ہیں اس کے پاس بیٹھتے نہیں ہیں سبادلی کرتے ہیں ان کے طرح دانہ آدھ آدھا کے پاس کی تینجئے بیٹھتے ہیں تو ان کے دل کے لیے آئے بیٹھ کریں یہ روک نہ لیں پکڑ نہ لیں بڑھا رہا ہے تو اللہ فشتوں کو ان کا دوست بنا دیں کہ تم ان کے ساتھ ہوا ان کا دل پہلا ہو جب اسی سال کا ہوتا ہے تو حکم ہوتا ہے کہ اب اس کے اس کے گناہ کوئی نہیں لگ رہے ہیں اسی صرف نیدیا لگ رہے ہیں اور جب نبے سال کا ہوتا ہے تو کاش پر اللہ لگ دیتا ہے اسیر ارد دنیا کا کہہ رہے ہیں مسلمانی کا نہ با کیا تو آم نے دیکھا تھوڑے سے دنوں کی جوانی تھوڑے سے دنوں کا لڑک بن اور پھر بڑا بھائی بڑا بھائی انٹسل فک بیماری ہے بڑا بھائی انٹسل فک بیماری ہے تو پھر یہ کیا آج ہی بزند کی دے دی اللہ نے مجھے دین اللہ میں تو سنے کہ اللہ پاک ماں سے طرح میں زیادہ محبت کرتے ہیں یہ سب کچھ تو مجھے معاہ دولت تو تب دینی چاہیی تھی جب میں اس کو جوائے کر سکتا تو یہ تو مجھے اتنی دیر میں بھی تو کیا مقصد ہے یہ باتوں کا کیا مقصد ہے ہر چیز اور یہ ایک دو کے ساتھ نہیں ہو رہا جنرلی سب کے ساتھ ہو رہا ہے 99.99% لوگوں کے ساتھ یہی ہو رہا ہے اللہ ماشاءاللہ آپ اسی کو دیکھیں گے وہ یہ تمہیں دیکھا آپ نے تیران چودہ سال کم ملینئر بلینئر بن رہا ہے بڑی اسی لیموزین کے اندر بیٹھتا ہے آپ یہ نہیں دیکھیں گے یہ دنیا کا نظام نہیں ہے آپ نے کہتے ہیں آپ 30 سے 22 سال کا بلینئر بھمرا ہے نہیں نہیں ملے گا دنیا کا نظام نہیں ہے اللہ ماشاءاللہ کسی کو دے دیں اور بات ہے چیز لی آپ کے یہ سب نظر نہیں آئے گا کیوں اللہ نے دنیا کو خواہشان کے پورا ہونے جگہ بنایا نہیں دنیا کو واہشان کے پورے ہونے کی جگہ بنایا ہے واہشان کے پورے ہونے کی جگہ ہے جنت واہشان کے پورے ہونے کی جگہ کیا ہے جنت جہاں بڑھاپا نہیں ہے جہاں پر گنگا دوسری طرف دوسری طرف کو بہے گی یہاں تو آدمی جوانی سے بڑھاپے کی طرف جاتا ہے یہاں پر تو ہماری ڈسنڈیٹریشن کی درہ جاری ہے وہاں پر ہونے بڑھاپا ہے جوانی نے بڑھنا ہے جیسے اگر مثال کے طور پر اس دنیا میں اس دنیا میں سوچو یہ آپ ماشاءاللہ سے آپ نے آپ کو سیکھتا ہے لائف and you want to be somebody in life and you want to achieve something and you want to be called somebody آپ چاہتے ہیں کہ آپ نے نفس کی خواہش کیا ہے میں جانا جاؤں میں پہچانا جاؤں نفس کی خواہش کیا ہے میں جانا جاؤں میں پہچانا جاؤں اللہ نے جب نفس کو پیدا کیا نفس سے پوچھا کہ مطابع ہے کون نفس کہتا ہے تو تو ہے اور میں 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 ہے اللہ حوابہство سو سال کے لئے اس کو جب ان당히 ڈال دیا سر تارہ سر تارہ سر تارہ سو سال کے بعد دکھئے کونشا اچھا اب بتا میں کون لگا تو تو ہے اور میں 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 من میں من میں کے ہوں میں کیونی سوڑی کروں توتو ہے اور میں میں core سو سال کے لئے پھر باہر دکھا کونشا اب بتا میں شیطان کے اوپر تو کوئی شیطان نہیں تھا شیطان کو کس نے مروایا اس کے نفس نے شیطان کو کس نے مروایا اس کے نفس نے اب اللہ نے اس کو اٹھا کر سو سال کے لیے بھوکا چھوڑ دیا وہ بھوک اس کو آئی سو سال کے اب اللہ نے اس سے کچھ یہ بتا کی میں کون ہوں بھوک اس لیے ہمیں روزے رکھوڑ دے اگر یہ نفس ہمارے کاموں میں آجائے گا